بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر ہے کہ آج دھوپ نکلی ہوئی ہے اور آج کچھ دھوپ فیل بھی ہو رہی ہے کہ انسان دھوپ میں بیٹھے تو کچھ گرمی کا احساس ہو لیکن سردی بہت زیادہ ہے تقریباً 4-5 تیمپریچر ہے سیالکوٹ میں تو پھر آج پھر ہم نے سوچا کہ کیا کریں تو سوچ رہے ہیں کہ پکوڑے بنائے جائیں وہ تو جلدی بن جائیں گے اور وہ چھوٹا سرینڈر ہوتا ہے اس پہ زیادہ گیس بھی نہیں یوز ہوگی اور نان جو ہیں وہ میں بزار سے لے کے آتا ہوں تو چلیں پھر آج آپ کو پکوڑوں کی ریسٹی سینڈیں لینجی بیورز اب میں نیچے آ چکا ہوں اب پکوڑوں کی تیاری شروع ہو چکی ہے یہ ہے ہرہ دھنیا یہ اس کو کٹنگ کیا ہے دو آلو لی ہیں ہم نے اور ایک پیاز اور ایک ہری میرچ اب اس کی کٹنگ کرتے ہیں پکوڑوں کے لیے ذرا تھوڑے بھاریک بھاریک اس کی کٹنگ ہوتے ہیں تاکہ جو ہیں جب ہم ان کو فرائے بہیں تو جلدی یہ بھی اندر سے پک جائیں یہ جی ساتھ میں ہری میرچ کٹی جا رہی ہے کیسے تو بیورز جو پکوڑیں ہیں وہ باریش ہوتی ہو تو تب بنانے کا زیادہ مزاتا ہے لیکن اب ہمیں مجبوری ہے گیس نہیں ہے تو کوئی چیز ایسی چاہیے جو گھر میں جلدی بھان جائے اور گیس بھی کامی استعمال ہو میں آپ کو اپنا چولہ دکھاتا ہوں جو گیس نہ ہو تو پھر ہم یوز کرتے ہیں یہ ہے جی اس میں تو آپ سے نہ ہوتی ہے دو کلو گیس بھانے کی لیکن اس میں جو ہے وہ کلو سے زیادہ نہیں بھڑھانی چاہیے کیونکہ وہ سیفٹی کے لیے بہتر رہتا ہے ساتھ میں اس کے پیاز کے بھی کٹنگ ہو چکی ہے دروپس جو ہیں وہ لیمو کے ہم ڈالیں گے لیمو ڈالا ہے اس میں تھوڑا اب ہم وہ پیالے میں دھنیا والے پیالے میں ان ساری چیزوں کو ایڈ کریں گے یہ ہے لال مرچ پیسی ہوئی پیسو آبا تھوڑا سا دھنیا کوٹی ہوئی مرچ اور نمک بس یہ چیزیں اندر یہ بھی یہ مسالے بس ڈال لیں اور اس کے لئے پکوڑوں میں کوئی مسالہ نہیں ڈال لیں اس میں اناردانا بھی ڈالو لیکن ہم پسند نہیں کرتے ہیں اناردانا تو وہ ہم نہیں ڈالیں گے اب ہم بیسن جو ہے اس کو اچھاننے لگیں ویسے تو ساف ہی ہے لیکن پھر بھی جو ہے سفائی کا ہاں سے آل رکھنا چاہیے اچھا یہ جو ویجیٹیبلز ہیں یہ ہم نے اس کو تھوڑی در چھوڑ کے رکھا تھا تاکہ جو ہے ویجیٹیبلز ہیں اپنا پانی چھوڑ دیں اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس میں بیسن اٹ کرنے لگیں ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی اب اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر رہے ہیں اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ لئے ویورز اب بھی جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے کڑائی میں اچھا کوئی بھی چیز فرائے کرنے کے لئے جو مطلب پکوڑے وغیرہ اور جو فرائز بنانے ہوتے ہیں اس والے لوہے والے کڑائی جو یہ جو موٹی ہے اس میں فرائے کیا کریں اچھا ویورز ایک اور بات بتاؤں جو پکوڑے بنانے سے پہلے سارے ایک تھوڑا سا ڈال کے تو وہ چیک کر لیا کریں کہ یہ نمک وغیرہ ٹھیک ہے اس لئے ہم نے ابھی پہلے ویک پکوڑا بنا کے چیک کرنے لگیں کہ نمک ٹھیک ہے کہ نہیں یہ دیکھیں ہاں جی ہم نے نمک چیک کیا اس میں ٹھیک تھا اب ان کو فرائے ہونے تک گرم گرم نان کے ساتھ ہم لوگ کھائیں گے آپ لوگ کھائیں گے ویورز اچھا کچھ ویورز کہہ رہے ہیں کھائیں گے کچھ ویورز کہہ رہے ہیں نہیں کھائیں گے یہ دیکھیں ویورز پکوڑے تیار ہو چکے ہیں مزے مزے کے بہت ہی کرسپی ہیں یہ دیکھیں اندر تک پک بھی چکا ہے آلو بھی اس کے جو ہیں وہ گل گیاں کیونکہ بری بری کٹنگ کرنے سے آلو بھی جلدی ہو گئے تو پھر اچھا ویورز بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کا اور لائک کرنے کا اللہ حافظ تکہ kite لیکن تکہ